چوک سرور شہید کے گاؤں 579 کا گورنٹ پرائمری سکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول میں کلاس رومز نہ ہونے سے بچے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مضبور ہو گئے ہیں والدین نے وزیراعلا پنجاب سے سکولوں کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے پنجاب حکومت کے تعلیم عام کرنے کے دعوے پھول چوک سرور شہید کے چکر نمبر 579 کا پرائمری سکول سہولیات سے محروم سکول میں کمرے نہ ہونے کے باعث بچے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے سکول میں 104 سے زیادہ بچے زیرے تعلیم ہیں جن کے بیٹھنے کے لیے صرف ایک ہی کمرہ ہے سکول کے دیکھ بال کے لیے گاڑ تک مجود نہ ہے ہم صبح آتے ہیں اور تھنڈ میں آتے ہیں تو اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی نئے کپڑے پین کے آتے ہیں سکول ٹیچر کا کہنا تھا کہ سکول میں مزید کمروں کی تعمیل کیلئے کئی مرتبہ افسران کو آگاہ کر چکے ہیں ہمارے سکول میں صرف ایک کمرہ ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ڈیٹھ سو سے زائد بچے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بچے اب مجبور ہیں نیچے بیٹھنے کے لیے تو ایک کلاس اندر بیٹھ سکتی ہے تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں فل فور تعداد کے مطابق چھے کمرے مہیا کیے جائیں انتظامیہ کا موقف ہے کہ فنڈز نہ ہونے کے بائے سکول میں مزید کمرے نہیں بنا سکتے ادھر بچوں ان کے والدین اور ساتھ زانے وزیرالہ پنجاب سے سکول کی حالتی زار پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ڈیم کے ہمارا چودری عمر فاروق چوک سروش شہید